موسیقی موسیقی آدھام ناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریشوہ آئی نظر ڈالتے ہیں اس وقتی ہیڈلائنز پر وزیراعظم کی دھواندھار ریلیو نے مہراشت کا سیاسی پارہ بڑھایا وزیراعظم نے کہا مہراشت بی جے پی مہایوتی سرکار میں ترقی کے نئے میار کر رہا ہے قائم کہا مہراشت کی تیز رفتار ترقی اگھاڑی کے لیڈروں سے ممکن نہیں جھرکھن میں عمرشان نے جے ایم ایم پر دراندازوں کو تحفظ دینے کا لگایا الزام جے پی نڈا نے بھی اپوزیشن اتحاد پر اقربہ پروری کا لگایا الزام کل پہلے مرحلے میں تینتالیس سیٹوں پر کئی سابق خوجی امدواروں کی سیاسی قسمت کا ہوگا فیصلہ بی جے بی لیڈر روی شنگر پرساد نے راہل گاندھی پر خوششامت کی سیاست کرنے قائد کے الزام کہا کہ انڈی گڑ بندھن ووٹو کے لیے ہر روز چلا رہا ہے نیا ایچنڈا جھارکھن اور بنگال میں ایڈی کی بڑی کاروائی غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازی سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میمارے سترہ مقامات پر چھاپی آج سے دیو اٹنی اقادشی کے شگن کے ساتھ نیک کام ہوئے شروع آج ایک دن تلسی ویواہ کی بھی ہے روایت اور آئیے اب خبرو پر ڈالتے ہیں تفصیل سے نظر وزیراعظم کی دھواندھار ریلیو نے مہاراشت کا سیاسی پارہ بڑھا دیا ہے وزیراعظم نریند رمودی نے مہاراشت کے چمپور میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مہاراشت کی تیز رفتار ترقی مہا وکاس اگھاڑی والوں کے بس کی بات نہیں ہے مہاراشت میں ڈبل انجن کی سرکار یعنی وکاس کی ڈبل رفتار آج مہاراشتہ دیش کا وہ راج ہے جہاں سب سے زیادہ ویدیشی نیویش ہو رہا ہے foreign direct investment یہاں نئے ائرپورٹ بن رہے ہیں نئے ایکسپریس ویج بن رہے ہیں آج مہاراشت میں قریب ایک درجن بندے بھارت ترینے چل رہی ہے اپنے خطاب میں وزیراعظم نے مہاراشت میں ہر شووی میں ترقی کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت منشور میں کیے گئے وادے پورے کرے گی یہ سنکل پپترم ہے لارکی بہنوں کے لیے ہمارے کسان بھائی بہنوں کے لیے دیش کی ہوا شکتی کے لیے مہاراشتہ کے وکاس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار سنکل پر لیے گئے اگلے پات سال کے لیے مہاراشت کے وکاس کی گارنٹی بنے گا مہاراشت اسیم لی انتخابات میں کانگریس لیڈر سچین پالٹ نے کہا کہ اب کی بار مہا وکاس اگھاڑی کی حکومت کا بننا تیہ ہے انہوں نے کہا کہ جن ایشیوز پر وہ آگے بڑھے ہیں لوگ اسی پسند کر رہے ہیں جھرکنڈ چیف الیکٹورل افسر کی رویق کمار نے کہا کہ تمام بودھوں پر سخت حفاظتی انتظامات کی گئے ہیں پندرہ ڈسٹرکٹ میں فارٹی تری اسمبلی کانڈسینسی میں پولنگ ہے اس میں سب جہاں پر پولنگ پارٹی کا ڈسپیچ ہو چکا ہے آج سام تک سب ہی پولنگ پارٹی اپنے اپنے بوت میں پہنچ لیں گے سیکیورٹی آرنجمنٹ سب ہی بوتوں پر کر لیا اس لئے ایک پیسفول الیکشن کرانے کے لئے پولنگ کرنے کے لئے فیس فون کے لئے سب دہار بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر داخلہ آمد شاہ نے چھار کھنڈ کے جھریہ میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کیا جے ایم ایم کانگریس اتحاد پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈے اتحاد کا واحد مقصد دراندازوں کو آباد کرنا اور ووڈ بانک بنانا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھار کھنڈ میں بی جے پی کی حکومت بننے کے ساتھ ہی دراندازوں کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا گھوش پیٹیے کو لال جاجم بچا کر بلاتے ہیں آپ کی یوہو روزی روٹی نوکری ایک گھوش پیٹیے لے جا رہے ہیں ہماری آدھی واسی بہنوں سے دوسری تیسری چوتھی سادھی کر کر ان کی جمین کب جاتے ہیں میں آج دنباد والوں کہہ کر جاتا ہوں بادپا سرکار بنا دو ایک ایک گھوش پیٹیے کو چون چون کر بھارت کے باہر نکالنے کا کام بادپا سرکار اس کے علاوہ عمد شاہ نے کانگریس اور جے ایم ایم کے رہنماؤں کے گھروں سے کروڑوں روپے وصول کیے اور انہیں گننے کے لیے نوٹ گننے کی مشین بھی لکانی پڑی کانگریس کے سانسط جے ایم کی سرکار کے منتری عالمگیر عالم کے گھر سے پینتیس کروڑ روپیا پکڑا جاتا ہے اور کانگریس کے سانسط کے گھر سے ساڑھے تین سو کروڑ روپیا پکڑا جاتا ہے اب ساڑھے تین سو کروڑ روپیا پکڑ لیے گننہ کیسے پوری رانچی کی نوٹ گننے کی مشین اکٹی کی ستائیس ستائیس مشینے اور پورا دن گھنتی رہی مشینے گرم ہو گئی ان کی نوٹ ختم نہیں ہوئی بھئی یا نوٹ بی جی پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر جی پی نڈا نے جھارکن کے گریڈی میں ایک انتخاب ریالی سے خطاب کیا اپنے خطاب میں نڈا نے جی ایم ایم کانگریس اور آر جی ڈی کو سخت نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ تینوں جماعتیں کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہیں جہاں جھارکن مکتی مورچہ ہے جہاں کانگریس پارٹی ہے جہاں آر جی ڈی ہے وہاں بھرشتہ چار ہے جہاں جھارکن مکتی مورچہ ہے جہاں کانگریس پارٹی ہے اور جہاں آر جی ڈی ہے وہاں بھائی بھتی جعباد ہے جہاں جھارکن مکتی مورچہ ہے جہاں کانگریس پریوارواد ہے آپ نے یاد رکھنا یہ پریوارواد کے سوچک ہیں یہ بھرشتہ چاری کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بھائی بھتیجہ واد کرنے والے لوگ ہیں اور یہ آپ کے حق کے حصے کو لوٹنے والے لوگ ہیں اور بی جی پی لیڈر انوراک تھاکو نے کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ پسماندہ طبقات اور درج فہرست ذاتوں قبائل کو دھوکہ دینے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ان طبقوں سے تعلق رکھنے والی ملازمتیں ایک خاص برادری کے لوگوں کو دینے کا کام کرتی ہے جب جب کانگریس آئی ایس سی ایس ٹی او بی سی کا حق مارنے کا کام کیا او بی سی کو اپمانت کرنے کا کام شریمان راہل گاندھی جنہیں بار بار کیا اور جب کانگریس کی سرکار کرناٹک میں آئی تو ایس سی ایس ٹی کے جو بجٹ کا پیسہ تھا وہ بھی گھما دیا گیا اور یہی نہیں اب ان کی سرکاریں نوکرییاں بھی ایس سی ایس ٹی او بی سی کا حق مار کے مسلم کو دینے کی بات کرتی ہیں آخر کار یہ کس کا حق مارا جا رہا ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی کا کون مار رہا ہے کانگریس پارٹی مار رہی ہے تو کانگریس کو جواب دینا ہوگا کی ایس سی ایس ٹی او بی سی بیرودی کانگریس کیوں ہیں اور کانگریس جب جب ایسی گھٹیا مان سکتا دکھاتی ہے گندی بیانواجی کرتی ہے کیچڑ اچھالتی ہے اتنا ہی کمل کھلتا ہے اور جھارکھنڈ اسمبلی کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ تیرہ نیویمبر کو ہوگی دریاسنا جھارکھنڈ کے لہردہ گازیلے میں جمعہ علمہ نے ایک فتوہ جاری کیا ہے جس میں مسلم کمیونٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ انڈی اتحاد کے امیدوار کو ووٹ دیں اب بی جے پی نے اس فتوے پر حملہ کیا ہے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نیشی کان دوبے نے اپنی سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر ٹویٹ کر کے جمعیت علمہ کے فتوے کو نشانہ بنایا ہے نیشی کان نے اس فتوے کو بھارت کی یک جہتی اور سالمیت پر حملہ قرار دیا ہے جھارکھنڈ کے انتخابات میں روٹی بیٹی اور ماتی ایک بڑا انتخابی مسئلہ ہے جس کو لے کر بی جے پی جھارکھنڈ کے لوگوں کے درمیان جا رہی ہے جھارکھنڈ کے گوڑا سے رکن پارلیمنٹ نشی کان دوبے مسلسل پارٹی کی جیت کے لیے مہم چلا رہی ہیں جھارکھنڈ کے انتخابات میں بدنوانی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے نامانگار نیرچ سنگھ نے ان تمام موضوعات پر گوڑا کے رکن پارلیمنٹ نشی کان دوبے سے امپات کی سانسر نشی کان دوبے جی اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں سر جھارکھن الیکشن چلا ہے بھارتی انتہ پارٹی لگاتار کوشش کر دیئے جھارکھن میں سرکار بنایا ہے ایک نعرہ بھی دیا ہے روٹی بیٹی اور ماتی کا اس نعرے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ مانے پردان منتری جی نے یہ نعرہ ہزاری باگ میں دیا جب ہم نے اپنی پریورتن یادرہ کو سماپت کیا تو انہیں کہا کہ یہ جھارکھن کا یہ چناؤ ہے روٹی بیٹی اور ماتی بچانے کا چناؤ ہے اور اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی سنگھرس کر گی اس کے کارکرتہ جو ہے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے مانے پردان منتری جی نے پچھلے دس سال میں جو وکاس کا کام کیا ہے وہ وکاس جیدی کہیں دکھ رہا ہے تو سنتھال پڑھنا جیسے پچھڑے جگہ میں دکھ رہا ہے لوگ تو بولتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے لیکن مانے پردان منتری جی نے بولا کم ہے کیا زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمین سورین بھی تمام طرح کے وائدے کر رہے ہیں کرپشن کتنا بڑا ایشو آپ سمجھ رہے ہیں جھارکھن کے اندر اس سرکار میں جتنا کرپشن کا سسٹم ڈبلپ ہوا اس کا کیندر بندو کیا ہے گوڑا ہے نرسی کو لے کے بھی آپ نے کہا ہے کہ اگر سرکار بنتی ہے تو یہاں نرسی لاغو کریں گے نرسی لاغو کریں گے نا لیکن ہم سکر گو جا رہے ہیں خرگے صاحب کے اور ہمان سورین جی کے کنونے 1932 کا ختیان 1932 کا ختیان جو ہے وہ بے سیر مانا ہے کہ یہاں ستھانی لوگ کون ہیں ہم 1932 کے ختیان کو بانیں گے ہم اس کو بانیں گے تو 32 میں جو لوگ یہاں ہوگا تو یہاں کا ناغرک ہوگا اور 32 کے ختیان میں دیش کا جو ناغرک نہیں ہوگا اس کو خدر کے بھگائیں گے گیر ہندووں کے ساتھ کیونکہ آدی واسی بھی ہندو ہیں کچھ جگہ کرشن لیکن یدی انہوں نے سادی کی ہے بنگلہ جیسی گس پیٹھی کے ساتھ تو ان کے بچے کو ہم آدی واسی کا درجہ نہیں دیں گے اور تیسرا ہم نے کہا ہے کہ یدی لڑکی ہونے کے ناتے جمین آپ کو مل گیا سمپتی کا حصہ مل گیا یا مان لیجے پریوار کی آپ ایک ماتر لڑکی ہیں تو وہ جمین جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں جائے گی کیونکہ وہ آدی واسیوں کی جمین ہے یہ تھے ہمارے ساتھ نشی خان دوبے جی جو بتا رہے تھے کہ بھارتی انتہ پارٹی جھارکن کے اندر پون بہومت کی سرکار بنائے گی اور اس کے ساتھ ساتھی یہاں کے لوگوں سے پارٹی نے جو وائدے کی ہیں پرات مکتا کے آدھار پر ان کو پورا کیا جائے گا اور آدی واسی اسمتہ کو برقرار رکھنے کے لیے پارٹی پورا پریاز کرے گی نیرہ سنگھ ڈی ڈی نیوز اور نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکھر نے مدی پرادیش کے اجین میں سات روزات شیاست وے آل انڈیا کالیداز تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ نے فن کے شعبی سے وابستہ کئی فن کاروں کو اعزاز سے نوازا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکھر نے کالیداز کے عدبی کاموں پر گفتگو کی انہوں نے کہا کہ عظیم شاعر کالیداز کی تقلیقات میں انسانی جذبات کا شاندار سنگم ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہا ہے اس موقع پر وزیرالہ ڈاکٹر موہن یادو سقافت سیاحت اور مذہبی ٹرسٹ کے وزیر مملکت دھرمیندر سنگھ لو دھی اسکل ڈیولپمنٹ اور روزگار کے وزیر مملکت اور اجینزلے کے انچارج وزیر گوتم ٹیٹوال بھی موجود تھے مہدیتے کی اس نگری میں ایک اہدیتے نیائے کا کے اندر بنا جو ویشوہ ویخیات بھا اسی کال میں کبھی رتن تھے کالیداز جی وہ کبھی کل گروہ تھے یعنی سمگر کبھی سمودائے کے وہ گروہ تھے کل گروہ ان کی امر کرتیاں ابھی گان ساکنٹرم میک دوترم کمار سنبھوں ایسا سنگم ہے جو ہمارے لیے صدی پرینہ کا شروط رہے گا اور دلی میں آئی ڈی ایسے انڈیا کے زیر احتمام دفاعی مذاکری پروگرام میں وزیر دفاع راجناس سنگھ نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی زوروزہ مذاکری میں دنیا کے دس سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں وزیر دفاع نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت پہلے ہی سو سے زائد ممالک کو دفاعی اشیاء برامت کر رہا ہے اور جھرکھن میں رانچی اور پاری پاکوڑ اور مغربی بنگال کے چوبیس پرگنا اور کلکتہ میں ای ڈی چھاپے مار رہی ہے انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ کی ٹیم نے پاکوڑ زلا ہیڈکوارٹر کے جنگلی پیر مزار کے نزدیک الطاف شیخ کے گھر پر چھاپا مارا سخت حفاظت انتظامات کے درمیان ای ڈی کے اہلکار پہنچے اور الطاف شیخ کے گھر پر چھاپا مارنا شروع کر دیا ای ڈی کے افسر الطاف کے گھر پر موجود دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں جون کے مہینے میں رانچی کے بریاتو تھانے کی پولس نے ایک ہوتر سے بنگلہ دیش کی تین لڑکیوں کو پکڑا تھا ان کے پاس نہ تو ویزا تھا نہ پاسپورٹ انہیں مبینہ طور پر جسم فروشی کے لیے لائے گیا تھا ایف آئی آر کے مطابق بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی تقریبا 21 سالہ لڑکی کو دوسری لڑکی کی مدد سے کلکتہ لائے گیا تھا 31 مئی کی آدھی رات کو لڑکی کو پرائیوٹ ایجنٹوں کی ملی بھگت سے جنگلاتی علاقے سے غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش کی سرحت عبور کرنے کے لیے مجبور کیا گیا جانچ میں بات سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیشیوں کو مغربی بنگا سے جھارکھن میں بغیر پاسپورٹ یا جالی دستویزات کے ذریعے داخل کرانے میں ایک پورا نیٹورک سرگرم ہے اور اس معاملے میں بڑے پیمانے پر پیسے کا کھیل چل رہا ہے اس پولس آئی آر کی بنیاد پر ایڈی نے 16 ستمبر کو پی ایم ایل اے کے تحت منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے اب اس معاملے میں تحقیقات کو بڑھاتے ہوئے ایجنسی نے چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں ایڈی کو یہ اطلاع ملی ہے کہ کئی ایجنٹوں کی مدد سے بنگلہ دیشی شہریوں کی ملک میں دراندازی کی جا رہی ہے اور انہیں بھارتی شہریت دلانے کے لیے رقم کے عوض جالی دستویزات فراہم کیے جا رہی ہے ایڈی نے منگل کو مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگناہ زلے میں بنگلہ دیش سے لوگوں کے مجتبہ غیر قانونی داخلی سے مطالق منی لانڈرنگ کیس میں کئی مقامات پر چھاپے مارے اس کے علاوہ بونگاؤں، حابرا، نیو بارکپور اور بارکپور میں دو مقامات پر ایڈی کے چھاپے چاری ہیں ایڈی نے بونگاؤں کے بورپا بارا میں ٹیکسی ڈرائیور پنٹو حلدر کے گھر پر چھاپا مارا ہے پنٹو پر سونے کرکٹ سٹے بازی اور دیگر ذرائع سے رقم کے لیندین کا حصاب ہے ایڈی نے پیٹرپول میں کرنسی ایکسچینج کے تاجیر یاکوب شیخ کی دکان اور گھر پر چھاپا مارا ہے ایڈی نے حابرا کے ٹیکسٹائل تاجیر پارت ساہا کے گھر پر چھاپا مارا ہے بورڈ گھر اور نیو بارکپور کے ایک ریستران اور بارکپور مینسیپیلٹی کے ٹھیکے دار اور منشیات فروش رانی منڈل کے گھر پر بھی ایڈی کے چھاپے جاری ہیں الیکشن کمیشن کی افسران کی جانب سے یاوط ماہ زلے کے وانی ہالی پیٹ پر مہراشت کے سابق وزیرعالہ اور شف سینہ یو بی ٹی کے صدر ادھف تھاکرے کے ہالیکاپٹر کی جانچ کے معاملے میں بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ عمیت مالویا نے ادھف تھاکرے پر ان کا ویڈیو ریکارڈنگ کے سر کے ملازمین کو دھم کی دینے کا الزام لگایا ہے اس معاملے میں ادھف تھاکرے کی سخت مزمت کرتے ہوئے مالویا نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا ادھف تھاکرے الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کو دھم کیا دے رہے ہیں یہ افسران اپنا کام کر رہے تھے ان کی زبان سڑکوں پر ہونے والی لڑائیوں سے بھی بتر ہے وہ حکام سے غیر شائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ شخص کچھ عرصے پہلے تک مہراشت کا وزیرعالہ تھا یہ ایم وی اے کا خزانچ بھی چہرہ ہے آگے بڑھتے ہیں آج پبلک سرویس بروڈکاسٹنگ ڈے منایا جا رہا ہے انیس سو سنتالیس میں آج کے دن بابا اقو مہتمہ گاندھی نے آقا شوانی بھون کا دورہ کیا تھا اسی یاد میں یہ دن ہر سال بارہ نویمر کو منایا جاتا ہے اس دن باپو نے نئے دلی کے آقا شوانی بھون سے ہریانہ کے ایک رکشتر میں آرزی کیمپو میں رہنے والے بے گھر لوگوں سے خطاب کیا تھا گاندھی جی نے ریڈیو کو ایک طاقت کی طور پر پہچانا اور اپنے خطاب کا آغاز یہ کہہ کر کیا میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو پریشانی کا سامنا ہے اور میں نہیں جانتا کہ صرف آپ اور کچھ اور لوگ مجھے سن رہے ہیں جب میں نے سنا کہ آپ لوگوں نے قریب دھائی لاکھ ریفیجی پڑے ہیں اور میں نے سنا کہ ابھی بھی لوگ آتے ہی ریٹے ہیں جب میں نے سا مجھے چھوک میں نے کہہ کریں کی مجھے چھوک میں نے سنا ہوتا ہے جب میں آپ کے پاس پاس پسچا جب میں نے سنا ہے جب میں نے سنا ہے موسیقی شمالی کشمیر کے ناگ مرگ جنگلاتی علاقے میں آسوہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا حکام کے مطابق تصادم اس وقت شروع ہوا جب مشترکہ سیکیورٹی ٹیموں نے جنگل میں سرچ آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے پیش قدمی کرنے والے سیکیورٹی اہل کاروں پر اندھا دھن فائرنگ کی جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کاروائی کی علاقے میں فوج کی طرف سے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے باندیپورا کوپووڑا اور سوپور میں ایسی ہی واقعات کے بعد حال ہی میں شمالی کشمیر میں یہ پانچھوہ انکاؤنٹر ہے اتر بردیش حکومت کے چیف سیکریٹری منوچ فمار سنگھ نے پریاغ راج میں محاکم کی کاموں کا معاینا کیا انہوں نے پریاغ راج کے بڑے ہنمان منکیشور سمیت تمام راہداریوں اور محاکم پروجیکٹوں کا جائزہ میٹنگ بھی کی اس کے علاوہ چیف سیکریٹری نے تمام پروجیکٹس کو میار کے ساتھ بروقت مکمل کرنے کا حکم دیا ڈی جی پی پریشاند کمار نے حفاظتی نظام کو مضبوط رکھنے کے احکامات دیا ہیں اس میٹنگ میں پولیس انتظامیہ کے تمام سینئر افسران موجود تھے اور ملک کے بہت سے حصوں میں آج تلسی بیوہ کا توہار دیو اٹھنے اکادشی کے دن منایا جا رہا ہے اس دن بھگوان وشنو لکشمی اور تلسی کی خصوصی پوجہ کی اہمیت ہے اس دن تلسی بیوہ کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں تلسی کی رسمی طور پر بھگوان شالی گرام سے شادی کی جاتی ہے جسے نیک کاموں کے آغاز کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں مشہور دریاؤں اور چھیلوں میں نہانے کی بھی خاص اہمیت ہے اور چلتے چلتے آئیے ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں سرقیوں پر وزیراعظم کے دھواندھار ریلیو نے مہراشت کا سیاسی پارہ بڑھایا وزیراعظم نے کہا مہراشت بی جے پی ماہیوتی سرکار میں ترقی کے نئے میار کر رہا ہے قائم کہا مہراشت کی تیز رفتار ترقی اگھاڑی کے لیڈروں سے ممکن نہیں جھارکھن میں آمر شاہ نے جے ایم ایم پر دراندازوں کو تحفظ دینے کا لگایا الزام جے پی نڈا نے بھی اپوزیشن اتحاد پر اقربہ پروری کا لگایا الزام کل پہلے مرحلے میں تنتالیس سیٹو پر کئی امیدواروں کی سیاسی قسمت کا ہوگا فیصلہ بی جے پی لیڈر روی شنکر پرساد نے راہل گاندھی پر خوش آمد کی سیاست کرنے کا آیت کیا الزام کہا کہ انڈی گرڈ بندھن ووٹو کے لیے ہر روز چلا رہا ہے نیا ایجنڈا جھارکھنڈ اور بنگال میں ایڈی کی بڑی کاروائے غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازی سے مطالعہ منی لانڈرنگ معاملے میں مارے سترہ مقامات پر چھاپے اور آج ہے دیو اٹھنے کادرشی کے نیک شگ ان کے ساتھ نیک کام ہوئے شروع تو ناظرین خبرنامی میں فی الحال اتنا ہی اجازت دیں آدھا